محمد رحیم ناظرین آپ سب کو پتا ہے کہ آج سے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں جاری ہے اور چائنہ کے وزیراعظم پاکستان سے شریف لات چکے ہیں وزیراعظم پاکستان میں یہ محمد شباز شریف صاحب نے ان کا شاندار استقبال کیا اور دیگر ممالک کے وزراء خارجہ جن میں وزراء عظم عالمی کی عادت موجود ہے اور کسی بھی طرح سے پاکستان ترقی کر جائے پاکستان کے لیے حالات ساز کر رہوں یہ حکومت وقت اس میں کوشن نظر آ رہی ہے اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت عمرانی فتنے کی حکومت تھی ملک میں اس وقت سے پاکستان کی تباہ کاریوں بربادیوں پر کام ہو رہا ہے آج جب پھر سے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع مل رہا ہے اور تمام ممالک کے وزراء آ کر ان کی قیادت آ کر پاکستان کے لیے محاشی اور بزنس معاہدے کر رہی ہیں کچھ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی وہ بہتر ملک بنانے کے لیے ترقی بخشنے کے لیے مالی تعاون کر رہے ہیں تو ان حالات کو بگاڑنے والے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کے محبے وطن نہیں ہو سکتے اب جن لوگوں کو آج احتجاج کا بہت فکر چڑھا ہوئے بتائیں ایک شخصیت ایک شخص میں ہوں یا آپ ہوں کیا وہ ہمارے ملک پاکستان سے اس کی اداروں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آپ نے یہ جو ہے فساد کا محول یہ بربادی کا محول این اس وقت پیدا کرنا ہے جب ملک ترقی کی طرف گامزن ہو رہا ہو یا اس کی تیاریاں ہو رہی ہوں تو اس وقت ہم نے ملک دشمن ناصر کو پہچاننا ہے خوابو کسی پارٹی سے ہوں کوئی بھی ہوں اور ہاں اس طرح کے موقع پر خوابو پی ٹی آئی ہو پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو جی یو آئی ایف ہو یا کوئی بھی دیگر سیاسی جماعت ہو مذہبی جماعت ہو جو دنگا فساد کا محول پیدا کرتے ہیں اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں پاکستان میں آئے مہمانوں پر ایک برا تاثر چھوڑنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں دشمن ہیں ہم نے ان لوگوں کو پہچاننا ہے اپنے ملک کو ترقی بخشنی ہے اور اس ترقی کے لیے تمام ان طاقتوں کا ساتھ دینا ہے جو پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے کوشہ ہیں اور ہر اس تاغتی طاقت کو ناکام کرنا ہے جو پاکستان کی ترقی کو دیکھ کرنا خوش ہے اور پاکستان کو تباہی کے دھانے کی طرف لے کر جا رہا ہے آج مہنگائی کم ہو رہی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ وزیراعظم پاکستان امیہ محمد شاہب آشریف صاحب اور ان کی ٹیم پاکستان میں معاشی ترقی لے کر آئیں گے مہنگائی کم ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ سلام علیکم